نحمد نسلی علی رسول کریم والمہدی المعود اللہ صلات والتسلیم مہدویوں کی نایات کتاب حدود دائرہ مہدویہ پر ایک تفسرہ سمات فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحی کے فدرت میں ہر زیبائیت شپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمار حضرت ملومن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فلیفے سید محمد جینپوری مہدی مہدن السلام کی محبت میں چھپی رہنمائی اور فران مدید کی عزوز سے زندگی کو روشن کرنے کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ حدود دائرہ مہدویہ ایک بے نظر کتاب ہے یک شاہکار کتاب ہے یک ممتاز روغنجل کتاب ہے اور یہ کتاب خوام مہدویہ کی بزرگوں کی عمل کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے اور ان کے حملی اصولوں کو سنگین اور فوق صلت انداز میں آگاہی دیتی ہے یہ کتاب ایک نہایت خوبصورت اور علمی رحنمائی فراہن قدی ہے جس میں مہدویہ کی بزرگوں کی عمل اور ان کی زندگی کی مثالیں شامل ہیں یہ کتاب مہدویہ دائرہ کی بزرگوں کی عمل کی بہترین تشہیر اور تفصیلات کا زیور ہے جو پڑھنے والوں کی دلوں میں دینی علوم اور عملی رحنمائی کی دریافت کرتی ہے یہ کتاب میں بتا دی ہے کہ خوام مہدویہ کی بزرگوں نے کس طرح دینی نانماز سے لبریز اور دور نبوت اور دور ولایت کے صحابہ کے عمل بھی کتنی خوبصورتی سے ادا کیا یہاں ہر عمل بھی صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی اور سنگی علی اللہ حیث پر مہدنی تھی یہ کتاب پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے جب خوام مہدویہ کی بزرگوں نے سینہ در سینہ پائی ہوئی تعلیمات سے دور نبوت اور دور ولایت کے صحابہ کے عمل بھی کتنی عظیمت کے ساتھ ادا کیا ہے یہ کتاب نے ہمیں دکھایا ہے کہ خوام مہدویہ کی بزرگوں نے علم و امن کے حصول میں کس طرح محنت محبت اور توازی کی دلیگ دی ہے جس کے مصنف حضرت پیرو مشہ سید خطب الدین خنمیری اور فوبیاں صاحب پالن پورے رحمت اللہ علیہ فبلہ نے بزرگوں کے عملوں کو شریعت اور دینی اصولوں کو حسن آدھا کے ساتھ پیش کیا ہے محنت بھی یہاں بزرگوں کے عملات کو خوبصورتی سے تحریر کی ہے عملی عبادات کو ہر صحت میں شاندار انداز میں پیش کیا ہے اس کتاب میں ان بزرگوں کے عملات کا مضمون ہے جو دینی تعلیمات سے دور نبوت اور دور ولایت کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آمان کی پیروی میں کس طرح کمال کے ساتھ وصروف رہتے تھے یہ بزرگوں نے اپنے عملات میں صرف اللہ کے لئے عمل کرنے کا زیور اپنایا اور یہاں تک کہ ہر عمل میں صرف للہ کی رضا ہی للہیت میں بچھڑا ہوتا حضرت پیرو مشید صحت خطب پتن فنمری اور خوب میں صاحب احمد اللہ علیہ فبلہ نے اس کتاب کو بہت خوبصورت اور موضوع انداز میں ترطیب دی ہے انہوں نے کسی بھی طرح کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے کچھ ایسے انداز میں ترطیب دی ہے جس سے خارین کے دلوں میں عام طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا حرق بزرگوں کے عملات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے خوم احمد اللہ علیہ کے بزرگوں کی زندگی اور ان کے عملوں کو سمجھانا آسان ہے اس کتاب کو پڑھنے والوں کے دلوں میں جو وقفی سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بزرگوں کے عملوں میں چھپے ہوتے ہیں اس کتاب میں مہدویہ خوم کے بزرگوں نے کس طرح زندگی گزاری دینی آمال کس طرح جان دیئے گئے اور کس طرح صریعت کی حبادت کی گئی یہ سب کچھ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ مہدویہ خوم کے بزرگوں نے کس طرح زکر اللہ کی احمد کے سب سے زیادہ خضر دی اور اپنی زندگی کا مقصد دیدار خدا کو حاصل کرنے کے لئے کس طرح عمل گیا کتاب میں وہ بین ہے کہ مہدویہ خون کے بزرگوں نے دائروں میں انلاف کے ذکر کی احمد کو کئی سے جانا اور کس طرح زکر اللہ میں مغبور رہتے تھے بزرگوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا خرار دیا اور اس مقصد کی تلاش میں کس طرح عمل گیا راتوں میں جاکتے ہوئے کس طرح سے نوبت میں ویڈا کرتے تھے اور ناماز تحجید کی احمد پر کیسے زور دی جاتی تھی حضرت خبلہ نے عدد دائرہ مہدویہ کے ذریعے ایک خاص فہم فراہن کی ہے جس سے مہدویہ دائرہ کی بزرگوں کی زندگی میں غور کر کے ان کے آمان کی احمد و آفادہ کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں بزرگوں کی زندگی سے مطالعہ مختلف پہلوان شامل ہیں جیسے کہ دعوتوں کا حال عبادات کے لئے لباسات کی تانیت نکاح کے اہم مسائل تپلیخ کی چھاننجنگ آلات قرآنی تعلیمات کا تدریس اور بیان اپران کی احمد اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکاة اور حج جیسے عظیم عملوں کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے یہ سب مسائل بزرگوں کی زندگی میں دیکھا گیا ہے یہ کتاب خوام مہدویہ کے بزرگوں کی اخلافی اور علمی وارسی کو خوبصورت اور امیخی سے بیان کرتی ہے جو اسے محاصر شناسوں کے لئے بھی مفید بناتی ہے یہ کتاب مہدویہ دائرہ کے بازویہ دعوت کو یہ کرہنمائی منصوبہ فراغن کرتی ہے جس سے ہمیں اپنی دینی عملوں میں بہتری حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنے اور اس سے حاصل ہونے والی علمی فواہد کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت پیر و مرشید اللہ سید مصطفی میاں فنمیری خبلہ نے دوبارہ اشاہت کا ارادہ کیا حضرت خبلہ اور دارالشاہت مہدویہ دینی کتاب خرد سے منسلک تمام افراد کو مبارک بات پیش ہے کہ انہوں نے اس نایہ کتاب کی دوبارہ اشاہت اور رومن اردو میں تباہ کرنے کے ذریعے علم وہ فہم کی راہ میں محسنی کی ہے یہ ایک مصبت خدم ہے جو فارین کو اردو کتابوں کی فہم میں مدد فراغ کرتا ہے اور معلومات کی مضمون کو عام آٹمی تک پہنچانے میں مدد فراغ کرتا ہے آج کی دور میں نوجوان اردو زبان سے دور ہونے کی بنا پر مہدویہ تعلیمات کو پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس دوری کی بدولت مذہبی علم سے دوری بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں کو مہدویہ کی معلومات حاصل کرنے میں مشکل ہوتی ہے والی دن کو چاہنے کے خود مہدویہ تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو مہدویہ تعلیمات سے مطارف کرائیں اور انہیں اس شعف میں دلچسٹی بڑھائیں تاکہ وہ اپنے دینی معلومات میں مزید روشنی ڈال سکیں اور خود اعتماد ہو جائیں فخیر الحخیر سید یہیہ آید اللہ بن حضرت پیر مرشد مشایف الحاج سید یہیہ آید اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت سید عالم رحمت اللہ علیہ ریسرچ اور پبلکیشن سنٹر مجھد عالم ادلہی حضرت سید عالم رحمت اللہ علیہ مغللہ چھگیٹ ٹھن پٹر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مجھد عالم رحمت اللہ علیہ مجھد عالم رحمت اللہ علیہ